اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی حدیث نمبر ایک پڑھنے لگے ہیں توجہ کیجئے عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ و ابی سعید رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی اور جہاں بھی کچھ اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے عزیز طلابہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کی چار خاص نعمتوں کا ذکر ہے نمبر ایک کہ اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں نمبر دو کہ اللہ کی رحمت ان کو اپنے آغوش میں اور اپنے سائے میں لے لیتی ہے نمبر تین یہ اللہ کی ان کو نعمت حاصل ہوتی ہے کہ ان کے قلب پر سکینہ نازل ہوتی ہے جو عظیم ترین روحانی نعمتوں میں سے ہے اور چوتھی نعمت جس کا حدیث میں سب سے آخر میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین کے حلقہ میں ان ذاکرین کا ذکر فرماتے ہیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ مثلاً فرماتے ہیں کہ دیکھو آدم ہی کی اولاد میں سے میرے یہ بندے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں غائبانہ ایمان لائے ہیں اس کے باوجود محبت و خشیت کی کیسی کیفیت اور کیسے شوق و ذوق کے ساتھ میرا ذکر کر رہے ہیں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے رویت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں مسجد میں قائم ایک حلقے پر پہنچے تو آپ نے پوچھا تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو قالو انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ہم یہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں قالا اللہ ما اجلسکم اللہ ذالکا انہوں نے کہا قسم بخدا تم صرف ذکر اللہی کے لیے بیٹھے ہو کیا قالو انہوں نے کہا اللہ ما اجلسنا غیرہو انہوں نے کہا کہ بخدا ہمارے بیٹھنے کا اور کوئی اللہ کے ذکر کے علاوہ مقصد نہیں ہے قال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما انی لم استحلیفکم تحمتن لکم آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے آپ لوگوں سے قسم نہیں لی اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ قرب مجھے حاصل تھا اس درجہ کے تعلق والا کوئی آدمی آپ کی حدیث مجھ سے کم بیان کرنے والا نہیں ہے وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علیہ حلقت من اصحابی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ ایک حلقہ کے پاس پہنچے فقالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم ہاہونا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو قالوا انہوں نے ارز کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدوہ علیہ ماہ دانا لیلسلام ومن نابی علینا انہوں نے ارز کیا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اس نے جو ہم کو ہدایت سے نوازا اور اسلام کی توفیق کر کے حسان عظیم فرمایا اس کی حمد و سنہ کر رہے ہیں قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ماہ اجلسکم اللہ ذالک قسم بخدا کیا اس کے علاوہ کہ کیا تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو قالوا انہوں نے ارز کیا اللہ ماہ اجلسنا اللہ ذالک قسم بخدا اس کے علاوہ ہمارے بیٹھنا کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انی استحلیفکم استحلیفکم توہمتن لکم ولیکنہو اتانی جبرائیل فا اخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائک تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کسی بدگمانی کی بنا پر تم سے قسم نہیں لی بلکہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہے ہیں فرشتوں سے اور تمہاری فرشتوں سے تم لوگوں کا ذکر اللہ فخر کے ساتھ فرما رہے ہیں عزیز طلوہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کچھ بندوں کا ایک جگہ بیٹھ کے اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اللہ کی حمد و تسبیح کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے اللہم جعلنا منہم وما علینا اللہ البلاغ المبین